سلام یا حسین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام شہدہ کربلا خراج عقیدت لے کر آپ کی مذبان نورید فاطمہ حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام آج نو محرم الحرام ہے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربو بلا میں بے آب و گیاہ میدان کربو بلا میں سخت پیاس اور بھوک کے عالم میں ہے وہ پانی جو دو اور تین محرم کو بند کیا گیا تھا سات محرم کو جس پر پہرے بٹھائے گئے تھے اور وہ ختم ہو گیا تھا آج اس پیاس کی شدت سے ہلک کانٹے بن چکے ہیں آج بچوں کی الاتش الاتش کی صدائیں بھی بلند نہیں ہو پا رہی خیموس کی اردگرد اڑتی ہوئی راک آج صبر اور عظیمت کی وہ داستان رقم کر رہی ہے کہ کسی بچے اور کسی خاتون کے چہرے پر نہ تو ملال کے کوئی آثار ہیں اور نہ ان کی زبان پر کوئی شکوا ہے بلکہ اللہ کا شکر ہے صبر اور تعیید کی امید اور التجاہ ہے اور مستجاب الدعوات یہ گھرانا اگر اس لمحے بھی ہاتھ اٹھا دیتا تو اللہ رب القریم اسی لمحے باران رحمت برسا دیتا مگر اس پیاس کو ہم آج اس طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ پانی جو فراد کی لہریں سر پٹختی رہیں وہ لہریں میں سمجھتی ہوں آج روزہ عباس علمدار علیہ السلام کے گرد معافی مانگتی ہوئی تواف کرتی ہے وہ رکس کرتی نہیں وہ روتی ہوئی ان کے اردگرد روزے کا تواف کرتی ہوئی یہ نظرانہ پیش کرتی ہے کہ اے عباس علمدار جب آپ پانی لینے کے لیے فراد پرائے تھے ہمیں اجازت ہی نہیں ملی تھی ورنہ ہم آپ کے مشکیزے تو کیا ہم چل کر آپ کے تمام خیموں تک آ جاتی ہیں آج ہم اس پیاس کا بھی تذکرہ کریں گے آج ہم اس سرفروش وفا کا تذکرہ بھی کریں گے جس نے سو تیلے پن کا انوان ہی بدل کے رکھ دیا جس نے وہ بھائی ہونے کا ثبوت دیا کہ میدان کرب و بلا میں جہاں حقیقی بھائیوں کی اولاد ساتھ تھی وہاں امام علی مقام علیہ السلام کے یہ مادر سانی کے بیٹے سیدنا عباس علمدار اپنی وفاؤں کا علم لیے ہوئے غازی بھی تھے اور شہید بھی تھے آج نو محرم الحرام کی نسبت سے جہاں ذکر ہوگا نو محرم کے واقعات کا وہاں ہم دس محرم کو ہونے والی شہادت کا بھی تذکرہ کریں گے اور ہم شہادت اونو محمد مسافرہ شام ام المصائب سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کے جگر پاروں کا تذکرہ بھی کریں گے ان کی وفات جرت شجاعت اور ان کی حمد اور استقامت کو بھی سلام پیش کریں گے اس سلام عقیدت میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی میری پہلی مہمان سکولر ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میری دوسری سکولر مہمان سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ اور ان کے ساتھ آج سے ہمیں جوائن کیا ہے جو مستقل اب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گی سلام شہدہ کربلا میں ڈاکٹر زیاب بطول صاحبہ ڈاکٹر زیاب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی آپ دونوں کو بھی اور منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ زرمینہ ناصر صاحبہ زرمینہ پروگرام کے اختتام پر انشاءاللہ ہم آپ سے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی شان میں منقبت بھی سنیں گے غازی عباس علمدار علیہ السلام وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس کمالِ صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں وفا کا میار قائم کر دیا ان کا تعرف کرا دیجئے ڈاکٹر خانم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین آج نو محرم روز تاسو آہا آج عالم امکان میں کائنات کے گوشے گوشے میں لوگ سبیلے لیے کھڑے ہیں لوگوں کے جلوس تازیہ ازاداری ماتمداری ذکر حسین ابن علی ذکر ابماس آج دنیا کے گوشے گوشے میں وفا کی گفت بھو رہی ہے اگر کائنات کا ذرہ ذرہ بھی قلم بن جائے اور اباس کے وفا کو قلم بن کرنا چاہے کائنات آجز ہیں اباس وہ عظیم انسان ہے آج نو محرم جیسے آپ نے کہا الاتش کی آواز بھی اب گلے میں گھٹ گئی ہے اب ایک ایسا منظر ہے کہ یہ آخری دن ہے کہ زینب اپنے بائیوں کو تک لے آج آخری دن ہے سکینہ دل بر کے اپنے چاچا اباس کے آغوشے بیٹھے ہیں آج آخری دن ہے یہ جملہ کہوں میرے باپ آج اپنے اس خر کو جی بر کے گلے لگانا آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے صحابہ رسول کیلئے آج کی رات بہت قیمتی رات ہے زینب کیلئے روزہ تانسوہ اجازتیں یہ جملہ بھی کہوں آج کی رات خیموں میں رہنا آخری رات اس کے بعد خیمے بھی نہ ہوں گے اللہ اکبر نہ بیٹے ہوں گے نہ جوان ہوں گے اور ایک ایسے اسیری کا سفر ہوگا اس آل رسول کے لئے اللہ اکبر اللہ کرے آج کے جن کا حق ہم بھی ادا کریں اور ہمارے سامعین جہاں کہیں بھی ہیں باب الحوائج کے در سے بامراد ہو کر جائیں آپ نے خلاصہ تعارف کہا تعارف اتنا بتا دوں کہ جب جناب امیر المؤمن علیہ السلام ہمسری کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں شجا خاندان سے شجا بیٹی آئے تاکہ میرے حسین کا بازو اس نسل سے آئے مجھے کربلا کے لئے بیٹا چاہیے ایک نہیں اللہ نے چار بیٹے دیئے عالم یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ ایک علابیہ اس گھر میں آئی ہیں اور پروردگار عالم نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے جب بیٹے کو لے کر مولا امیر کے بارگاہ میں آئے ہیں آج تاسوہہ قدنی کی جملے بنتے ہیں کہ جب آغوش میں رکھا مولا نے ان کے پیراہن کو کھولا ان کے بازووں کو کھول کر بازووں کا بوسہ لینا شروع کر دیا نو مولود ہیں جناب عمل بنین سوال کرتی ہیں مولا حسن حسین سوال کرتے ہیں جناب زینب بابا آپ نے رخصار کا بوسہ نہیں لیا بابا آپ نے بازووں کا بوسہ لیا اور یہ نوع خانوادہ ہے خانم جس میں سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے بازو شہید کروا چکے جن کے بارے میں زبان رسالت ماد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتا ہے کہ جعفر کو جنت میں میں نے پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا اور عباس کو پروردگار عالم نے ایسے پر دیئے جنت میں کہ تمام شہدہ رشک کر کے دیکھتے ہیں مولا علی علیہ السلام جب بازووں کا بوسہ لیتے ہیں دیکھئے فاطمہ کلاپیہ کے صبر و عظمت کتنی ہے سوال کرتی ہیں آقا کیوں کہ یہ بازو کربلہ میں کر جائیں گے ایک ماں جس کے گھر پہلا بیٹا ہو اور بیٹے کو لے کر شوہر گرامی کے قریب آئی ہو اور پہلا جملہ شوہر کے زبان سے کیا سن رہی ہے یہ بازو قلم ہوں گے استراب نہیں ہے کہا مولا میرا بیٹا ثابت قدم ہوگا بلکل اور یہ شباب یہ وہ خانوادہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں سیدہ ام فضل جو آپ کی چچی تھی وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو لے کر آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گود میں لیا تو آپ زہر و قطار رونے لگے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے کا ماجرہ کیا ہے بتایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا یہ بیٹا میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا اور وہ مٹی بھی مجھے دے کر گئے ہیں کہ جو سرخ مٹی ہے کربو بلا کی یہ ساری باتیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو بھی پتا ہیں بیٹا مان کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ جو بازوئے امام حسین علیہ السلام ہو ان کی شجاعت ان کی حکمت ان کا علم ان کی فراست کیا گھٹی میں تھا خون میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد نورید نو محرم ہے آج اور آج خیام حسینی میں اصحاب حسین اور اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آخری دن اور آخری شب ہے اتنا بڑا سوال آپ نے اور جس شخصیت کے بارے میں کیا ان کو بیان کرنا نہ ممکن ہے ابھی جیسے میری بہن نے نو کے دن کا ذکر کیا تو میں نو کی رات کا بس ایک لفظ میں ذکر کروں گی کہ آج کی رات وہ رات ہے جب خیام حسینی میں تصویر و تحلیل کی آوازیں تھیں اور صرف عبادت خدا تھی آج کی رات وہ رات ہے جب لوگ ایک دوسرے سے اصحاب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے پر تیار ہو رہے تھے آج کی رات وہ رات ہے جب تیار ہو رہے تھے کل خدا کی بارگاہ پر جانے کے لیے لباس زیب تن کر رہے تھے امامے باندھ رہے تھے اپنی تلواروں کو اپنے جسموں سے لگا کر دیکھ رہے تھے کہ کل ہم شجات کے جوہر دیکھ رہے ہیں شباب ایک نکتے کا اضافہ بھی کر دیں میں جب شبِ آشور کو پڑتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس رات کے اندر آخری دفعہ آزمائش امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی کی بالکل اصحاب کی یہ کی کہ جب سب اصحاب خیمے میں جمع ہو گئے تو چراخ گل کر دیئے اور کہا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے میں اپنی حجت سب پر سے اٹھاتا ہوں اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کا مقام نیچہ ہو جائے گا یہاں سے جانے پر میں حسین ابن علی یا ابنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ چلا جائے اور جب چراخ دوبارہ روشن کیے گئے تو جو بوڑے تھے وہ سینہ تانکے کھڑے تھے جو جوان تھے وہ چاکو چوبن کھڑے تھے اور جو بچے تھے وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے تھے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے پر کہہ رہے تھے آپ زیارت پڑھتے ہیں اس میں زیارت کا ایک جملہ ہے کہ ہماری ارواح بھی آپ پر فیدہ ہو جائیں ہمارے جسم بھی آپ پر فیدہ ہو جائیں ہماری نفس بھی آپ پر فیدہ ہو جائیں تو یہ وہ ہستیاں تھیں جو اپنی ارواح اور اپنی نفس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر فیدہ کرنے کے لئے تیار زیارت وفاداریوں کا یہ عالم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم آپ کو یہاں سے چھوڑ کر جا سکتے ہیں ہم مر جائیں گے ہم اپنی اولادیں قربان کر دیں گے مگر ہم واپس نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جناب رسالت محب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جناب علی مرتضی امیر المومنین امیر المتقین کی ذات پر جناب سیدہ تنیسہ العالمین کی ذات پر امام حسن سبسکبہ کی ذات پر امام حسین سید شہدہ کربلا کی ذات پر نورید آپ نے نومحرم کا ذکر کیا اور پھر میری بہن خانم سکینہ نے نومحرم کا ذکر کیا اور شباب بھی نومحرم کی بات کر رہی تھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے نومحرم کے دن کی بات کرنا بڑا آسان ہے لیکن اس کو محسوس کرنا بہت مشکل ہے دل پارا پارا ہو جاتا ہے جب آپ نومحرم کے دن خیام حسینی کی حالت کو دیکھتے ہیں جب آپ خانوادہ رسالت کی چھوٹی ننی معصوم کلیوں کے خوشک لبوں کو دیکھتے ہیں جب آپ جناب اسکر کی تعلو سے چپکی ہوئی زبان کی خوشکی کو محسوس کرتے ہیں جب آپ امام حسین کے اس کڑے امتحان کو محسوس کرتے ہیں تو یقین کریں کہ جگر پارا پارا ہو جاتا ہے سکت نہیں رہتی انسان میں کوئی بھی ایسی بات کرنے کی لیکن آپ نے جو بات کی ابھی جناب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی وفاداری کی تو امام حسین علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے کہ جو اصحاب مجھے ملے وہ میں نے کسی کے نہیں پائے جو اہل بیعت مجھے ملے جو ساتھی مجھے ملے وہ میں نے کسی کے نہیں پائے آپ اس میں دیکھیں حبیب ابن مظاہر جیسے ضعیف بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں بار بار بھی مارا جاؤں تو بھی امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کو ترجیح دوں گا کہ میں آخرت میں رسالت معاب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھاؤں گا کہ ان کے نواسے کو اکیلہ چھوڑ دیا مسلم ابن عسجہ کو دیکھیں آپ اس میں سعید حنفی کو دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ میں بار بار مار دیا جاؤں ستر بار مارا جاؤں میری راک فضاء میں اڑا دی جائے اور پھر مجھے دوبارہ سے زندہ کیا جائے پھر بھی امام حسین علیہ السلام پر اپنے دل و جان اپنی روح سے فدا ہونے کو ترجیح دوں گا ایسے اصحاب یقیناً کسی نے نہیں دیکھے اور یہ جو شبہ آشور تھی جو مانگ کر لی گئی محلت تھی اس میں بڑی حکمت پوشی داتی اس میں بڑے کردار واضح کرنے تھے بڑے روشن چہرے دنیا کو دکھانے تھے جو آج بھی ہمارے لئے عظمت کے منار ہیں وفا دیکھنی ہے تو شبہ آشور کو دیکھیں آپ نے بہادری دیکھنی ہے تو شبہ آشور کو دیکھیں وہ مائیں دیکھیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ کے لیے تیار کر رہی ہیں ایسے مجاہد کسی نے دیکھے ہیں جن کو معلوم ہے جن کو علم ہے کہ کچھ گھنٹے باقی ہیں موت میں لیکن شہادت کو کس طرح بھاگ بھاگ کر روشن چہروں کے ساتھ گلے لگا رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں کہ اللہ نے اسے اس عظیم مرتبے کے لیے انہیں منتخب کر لیا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو حق کی پہچان اور معرفت تھی خانم سکاہ اہلِ بیت جس طرح بات زیا کر رہی تھی تمام انبیاء پر جو سختیاں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان سب سے زیادہ سختیاں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تمام امتیوں میں سب سے زیادہ سختیاں جن پر آئیں وہ امامِ علی مقام علیہ السلام ہے ان کی محبت میں سب سے زیادہ سختی جس نے برداشت کی وہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام ہے دیکھئے آپ نے ان کی علم کی بات کی ان کی سقائی کی بات کی ان کی وفاداری کی بات کی امامِ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا عباسِ ابنِ علی ذُقَّ الْعِلْمَ ذُقَّ عباسِ ابنِ علی وہ عظیم مقام ہے جنہوں نے مقامِ ولایت مقامِ عظمتِ علی ابنِ عبی طالب سے علم ایسے لیا جسے پرندہ اپنے ماں کے موں سے لیتا ہے پرندہ جب دانے چکتا ہے وہ پہلے حضم کرتا ہے کر کے اسے نوالہ نرم کر کے دیتا ہے دانہ ویسے ہی بچے کے موں میں نہیں ڈالتا حضم کیا تاکہ علمِ علی سینہ عباس میں منتقل ہو جائے جب سینہ عباس میں سلونی سلونی قبلان تفقدونی علم منتقل ہو جائے انا مدینة العل وعلی بابہا کے علم جب منتقل ہو جائے تو سرابہ کربلا داد دیتی ہے السلام علیکہ یا عبالفضل عباس جب عباس کو سلام کرتی ہے سرزمین کربلا اور کائنات سب سے پہلا جملہ آتا ہے سلام ہو اس ہستی پر جو اطاعت کرتے رہے اللہ رسول اور امام کیونکہ اس کے پیچھے ڈاکٹر سکینہ ناظرین تربیت اس ماں کی تھی کہ جو جب نکاح ہو کر تشریف لائی ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ القریم کے گھر میں تو دہلیس پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں اس دہلیس کو چومہ اور جب گھر میں تشریف لائی تو کہا کہ مجھے فاطمہ نہیں مجھے ان بچوں کی ان آئیمہ کی خادمہ کہہ کر پکاریے اور بیٹوں سے بھی کہا کہ یہ تمہارے آقا ہیں ان کو بھائی مت کہنا اپنے آقا کہنا آج اسی وفادار بیٹے کی شہادت کا تذکرہ ہے یہاں رکنا ایک بریک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سلام عقیدت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شباب بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عصاف سکائے اہلِ بیتِ اتھار اور جن کے لیے میں تو کہتی ہوں واقعی جو بات خانم کر رہی تھیں کہ پوری دنیا کے اگر درختوں کے اگر ٹہنیوں کو کلم بنا لیا جائے اور کائنات کے اگر سمندروں کو سیاہی بنا کر لکھا جائے تو ان کے عصاف بیان نہیں ہو سکتا نممکینات میں سے عصاف بیان کرنا بڑا مشکل ہے اور اس طرح کے سوالات مجھے مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ میں کیا چیز بیان کروں اور کیا چیز چھوڑ جاؤں جلدے جلدی میں کچھ الفاظ میں ان کی شخصیت کو ذرا سی کوشش ہے واضح کرنے کی سب سے پہلے تو اگر ان کی شجاعت کو دیکھیں تو خور میں شامل ہے بلکل ان کا حسب نصب ان کی والدہ فاطمہ کلابیہ بیبی امول بنین اپنی شجاعت کی وجہ سے بیبی امول بنین کہلائیں ان کی شجاعت سب سے پہلے سفین کے مقام پر نظر آئی جب چہرے پر نقاب ڈال کے وہ جنگ کے لیے گئے تو لوگ سمجھے شاید علی ابن عبی طالب علیہ السلام آگئے ان کی شجاعت کا تیسرا روخ ہمیں مکہ میں نظر آتا ہے جب امام علی مقام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور خطبہ دے کر باہر نکلے جناب عباس کبھی بھی ممبر پر نہیں آئے کبھی بھی انہیں نے خطبہ نہیں دیا وہ پورا سغیم خطبہ ہے ان کا لیکن اس کا ایک جملہ جو میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے کہ جناب عباس نے کہا کہ تم ہمیں اپنے احراموں میں چھپے ہوئے خنجروں اور تلواروں سے ڈراتے ہو ہم تو وہ ہیں جو بغیر خنجروں اور تلواروں کے بھی لڑ سکتے ہیں ہم علاد ابو طالب ہیں ہماری رگوں میں جعفر تیار کا خون دوڑا ہے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اور ہم موت سے ایسے کھیلتے ہیں جیسے آغوش مادر میں بچہ اپنی ماں کی ظلفوں سے کیلتا ہے جب امام عالی مقام نے اور جناب عباس سے تلوار بھی کس حکمت سے لی کہ جب شام ہوتی تھی تو امام عالی مقام کربلا میں سب خیموں کی طرف جاتے تھے جب جناب عباس کے خیمے میں جانے لگے تو دھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے الفاظ یہ سنے کہ جب مجھے امام جنگ کی اجازت دیں گے تو میں وہ کردار دکھاؤں گا جو حیدر کررار نے بدر و احد میں دکھایا اور پھر ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ میدان بدر میں جیسے بات کر رہی ہیں میدان کربلا میں جب یہ جاتے ہیں تو ان کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ میدان کانپ اٹھتا ہے وہ شاعر نے جو بات کہی تھی کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے لیکن میں آپ سے گزارش کروں گی آپ نے بھی کچھ ان کی شان میں منقبت لکھی ہے اس کے اشار چند اگر آپ شامل فرما دیں تو منقبت تو آج میں اس لیے نہیں پڑھوں گی کیونکہ نو محرم کا دن ہے تو کچھ ان کے سلام کے کچھ اشار میں آپ کی کہنے پر وہ بالکل روتا ہے آج تک بھی پانی فرات پہ روتا ہے آج تک بھی پانی فرات پہ بازوں ہیں اور علم ہیں نشانی فرات پہ بازوں ہیں اور علم ہیں نشانی فرات پہ پھر تو وفا کا نام ہی عباس ہو گیا سبحان اللہ پھر تو وفا کا نام ہی عباس ہو گیا لکھ دی وفا کی ایسی کہانی فرات پہ شبیر جس پہ نازان اہلِ حرم بھی تھے شبیر جس پہ نازان اہلِ حرم بھی تھے عباس نے لٹا دی جوانی فرات پہ اللہ اکبر اللہ اکبر عباس نے لٹا دی جوانی فرات پہ روتا ہے آج تک بھی پانی فرات پہ بازوں ہیں اور علم ہیں نشانی فرات پہ ابھی یہ جو شباب بھی بات کر رہی تھی کہ مولا عباس کا کردار کربلا میں اس طرح سے اُبھر کے سامنے آیا ہے ویسے تو ان کی ساری اگر آپ حیات دیکھیں ان کے بچپن سے لے کر جس نے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا ہمیشہ آقا زیادہ سمجھا اس لیے کہ یہ ماں کی تربیت تھی یہ جناب عمل بنین کی تربیت تھی کہ ہمیشہ ان کو شہزادی سید طیبہ طاہرہ فاطمہ کی اولاد سمجھ کر ان کو شہزادے سمجھا اپنے بچوں کو غلام سمجھا اور یہی تربیت کی اب کربلا کے اندر آپ جب دیکھتے ہیں مطبع حضرت عباس باب نے بھی کی لیکن یہ ان کے ساتھ یقینا ضروری ہے یہ بات کرنا کہ ان کے جہاں بہت سارے القابات تھے ان کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں یعنی وہ دروازہ جہاں سے حاجات پوری ہوں جہاں اللہ نے ان کو ایسا درجہ دے دیا ان کے اس وفاداری کے سلے میں کہ علم تا قیامت ان کا ہو گیا پانی تا قیامت ان کا ہو گیا اور دیکھیں ان کا دروازہ ایسا دروازہ بن گیا کہ جہاں جب بھی آپ اس نام سے ہاتھ اٹھائیں آپ کی حاجات پوری ہوگی باب الحوائج بن گئے ان کا ایک اور بڑا لقب ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے استعمال کیا وہ کہتے ہیں عبد سالے سالے بندہ ہے دیکھیں آپ اگر شبہ مہراج کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جن پر سلام بھیجا سالہین پر سالہین بندوں پر سلام بھیجا ہے تو عبد سالے بھی بہت بڑا خطاب ہے کہ وہ ان کا کردار ایسا تھا ان کی مطلب کردار کے اندر ایسی نیکی تھی ایسی طہارت تھی کہ ان کو عبد سالے کا خطاب بھی دیا گیا بلکل اور پھر ہم خانم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی پیاس کا احساس اور اپنے بھائی کی مدد کا احساس سیدہ سکینہ جب اپنے چچا کو پکارتی ہیں تو پانی لینے کے لیے اجازت مانگتے ہیں تڑپ کے کہ یا آقا مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں اور سکینہ اور بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں دیکھیں مقام عباس علمدار کربلا کو سمجھنے کے لیے اور یہ جو پیاس کا تذکرہ ہے آج بھی جو کربلا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کربلا میں دو سنہرے رنگ کے گمبت چمک رہے ہیں سبحان اللہ ایک گمبت مولا حسین کا ہے اور دوسرا غازی عباس کا ہے مولا حسین کے قدموں میں علی اکبر کے قبر ہے سینے پر اصغر دفن ہے اور شہدہ کربلا گنج شہیدہ میں ہے حبیب ابن مظاہر کا روزہ لگے حرم امام کے اندر لیکن عباس آج بھی وفاداری کا نام ہے کہ مولا سجاد نے فرمایا بنی اسد سے کہ عباس کو میں خود دفناؤں گا یہ وہ عظیم ہے آج دو روزے ہیں اور جہاں تک روایات بتاتی ہیں جب آپ کربلا جاتے ہو پہلے غازی کے در پہ جانا اذن مانگنا زیارت کرنا پھر مولا حسین کے در پہ آنا جو غازی عباس کی زیارت پہلے نہ کرے اس کی زیارت قبول نہیں ہوتی یہ مقام اور عظمت ہے کہ آج دو گمبت بین الحرمین درمیان میں ہے یہ جملہ ضروری ہے تاریخ لکھتی ہے اور تمام مفسرین اور آج کے دانشور کہتے ہیں دو حرم کے درمیان فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا صفہ و مروہ کے درمیان اللہ وقت نجانے زینب کیسے سائی کرتی رہی جہاں پیاس کا تذکرہ کرتی ہیں صبح آشور سے لے کر زہر آشور تک اب بازی کے بعد گرے دیکھ رہی یہاں تک کہ جناب زینب کی بیٹوں کو دیکھا اور محمد کو کیسے شہادت کے لیے آگے بڑے منظر یہ تھا کہ ان کے لیے گوڑے نہیں تھے وہ پیدل گئے ہیں وہ منظر بھی دیکھا غازی نے ایک وقت ایسا آیا علیہ السقر کی شہادت کے بعد فرمایا بھئیہ مجھے میرے بابا نے آج کے دن کے لیے تیار کیا میری ماں نے مجھے آج کے دن کے لیے تیار کیا میں ایک مازو سے نہیں دو مازو سے دو تلوار بے ایک وقت چلا سکتا ہوں میں گوڑے کے رکاب پکڑے بغیر لگام میں پاؤں رکھ کے میں چلا سکتا ہوں تلوار اجازت دیجئے یہ غم میرے لیے اتنا باری ہے کہ اشقیاں کھڑے ہیں اور میرا حسین اکیل ہے اجازت دے میں اپنی تلوار کو نیام سے نکالوں والا نے فرمایا عباس آواز آ رہی ہے خیموں سے بلکنے کی آواز والا عباس نے یہ نہیں فرمایا دیکھی یہ اطاعت ہے کہ بھئیہ مجھے تو آج کے دن کے لیے تلوار کے ساتھ تیار کیا آپ مجھے پانی کا کہہ رہے نہیں جب خیمے میں آیا جب منظر دیکھا ایک خیمہ ہے جہاں مشکیزے رکھے ہوتے تھے کیا دیکھا جناب سکینہ ننہ ننہ بچوں کو لے کر آئیے مشکیزے اٹھاتے ہی خالی مشکیزے اس کے نیچے جو زمین ہے اس میں قدرے تری ہے قدرے بچے اپنے پیرہان اٹھا کے وہاں لیٹے ہیں شاید جگر کی کوئی گرمی کوئی اتش میں کمی آئے یہ منظر دیکھیں مولا عباس نے فرمایا سکینہ تیرا چاچا آیا ہے بس یہ جملہ تھا سکینہ دھوڑتی ہوئی آئی مشکیزہ لے کر آئی چاچا کے ہاتھوں میں دیا اپنی خوشک زبان ہونٹوں پر رکھے کہا چاچا ہمیں بیاس نے مار دیا چاچا دیکھیں یہ بچے اچھا پھر شباب رہ نہیں سکے پھر اجازت لی ہے اور فوجِ اشکیہ کی لمبی قطار ہے فراد کے گرد اپنے اصحاب کے ساتھ گئے ہیں پانی بھر لیا ہے مشکیزہ اٹھا لیا ہے پانی پیا نہیں ہے یہاں پر جنابِ عباس نے ایک رجز پڑا ہے مشکیزہ بھرتے ہوئے بھی اور سکائی نہیں نہیں ہے سکائی ان کے خانوادے میں چلی آرہی ہے جنابِ ابو طالب سکائی کیا کرتے تھے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے سب سے بہترین نکی پانی پلانا ہے جنابِ عباس جب جانے لگے اپنے اصحاب کے ساتھ گئے اور جیسے ہی گھوڑے کو ایڈ لگائی ہے ابھی تلوار ہاتھ میں نہیں ہے فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئیں جیسے ہی مشک کو پانی میں ڈالا ہے جنابِ عباس نے پہلا جملہ کہا اے نفس موت کے لئے تیار ہو جا اللہ اکبر حسین اولادِ رسول پیاسی رہے اور تُو پانی پی لے اے نفس تیری یہ مجال کی تُو یہ سوچے بھی گھوڑے کو کہا کہ اے گھوڑے تُو پانی پی لے گھوڑے نے بھی مو پھیر لیا اس گھوڑے کی وفاداری پر بھی سلام ہے اس پہ بھی سلام ہے مشک کو پانی سے بھرا جب مشک کو پانی سے بھر کر باہر نکلے تو چاروں طرف سے حملہ وہ عمر سعید نے آواز دی حسین کا بھائی پانی نہ لے کے جانے پائے کہیں سے تیر آئے کہیں سے تلوار آئے جنابِ عباس اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم سے اپنے سینے کو تان کے مشک کو چھپاتے ہوئے ہر زخم کو برداشت کر رہے ہیں ایک اور جملہ انہوں نے اس وقت کہا کہ میں ہو ہی نہیں سکتا تم جانتے نہیں اگر موت مجھ پر جھپٹ بھی پڑے تو میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کروں گا اتنے میں ایک وار ہوا جب ان کا دائیں ہاتھ کٹ کر گرانا جنابِ عباس نے ایک جملہ کہا اور روتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اے نفس اب موت کے لئے تیار ہو جا بس تیری منزل سامنے ہے تم نے میرا دائیں ہاتھ اگر قلم کر دیا ہے تو میں بائیں ہاتھ سے تین کی بلندی کے لئے لڑنے کے لئے تیار ہوں علم دائیں ہاتھ میں لیا بائیں ہاتھ میں لیا مشک کو بائیں کندے پر رکھا اور آگے بڑھتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے پروردگار آج عباس کی وفاداری کا سوال آج پہلی مرتبہ علی کی بیٹیوں نے مجھ سے پانی کا سوال کیا ہے آج سکینہ نے مجھ سے پہلی مرتبہ کوزہ سامنے لے کر آئی ہے اور زیادہ جب میں ان کے بازوں کے بھارے میں سوچتی ہوں پڑتی ہوں مجھے سیدہ ام البنین کے وہ جملے یاد آتے ہیں کہ وہ جب ان کو مدینہ میں پتا چلا تو وہ کہتی ہیں کہ بزدلوت تم نے میرے شیر پر یقینا پیچھے سے حملہ کیا ہے کیونکہ سامنے آ کر شیر حیدر کرار پر کسی کو حملہ کرنے کی جررت نہیں تھی اور ہاں اگر میرے بیٹے کے بازوں سلامت ہوتے تو تم کبھی بھی بچ نہ پاتے صحیح کہا نورید آپ نے کہ بزدل پیچھے سے وار کیا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جو خانم نے بھی کی کہ جناب عباس کو جنگ کی اجازت کبھی نہ ملی اگر اس شیر حیدر کرار کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو خدا کی قسم یہ شیر حیدر کرار وہ تھا کہ فوج عشقیہ کو شام تک واپس پلٹا دیتا ان کے جیسی جنگ روح زمین پر آج تک ان کے بابا حیدر کرار کے سبا کوئی نہیں کر سکا لیکن ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی گئی اس لیے کہ جب وہ دریائے فراد کی طرف گئے تو کسی نے کتنا اچھا کہا ہے جو امام حسین کے حوالے سے کہا ہے کہ بس علی کے شیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس کہ امام حسین علیہ السلام کو وہ جنگ جیتنی تھی جو صبر کی جنگ تھی جو صبر و رضا اور استقامت کی جنگ تھی اس لیے انہوں نے جنگ کی اجازت کبھی نہیں تھی وہ پانی کے لیے گئے اور جب پانی نہیں لا سکا وہ سکا سکینہ تو پھر کبھی پلٹ کر خیام حسینی کو واپس نہیں آیا امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ یہ دیکھئے زیارت ناحیہ میں جو جملے لکھے گئے ہیں جناب عباس کی شہادت اس قدر دلدوز اور اس قدر دردناک ہے کہ اس کو پڑھنا اس کا تصور کرنا ہی انسانی عقل سے ماورہ ہے اس لیے کہ جس کے دونوں بازو نہ ہو جس کی آنکھ میں تیر لگا ہو جس کا سر گھر سے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہو وہ گھوڑے سے کیسے نیچے اترا ہوگا جب سوار گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اپنے بازووں کا سہارا لیتا ہے یہ لمحہ کیا آج ہر امتی کو یاد نہیں ہونا چاہیے بلکل یاد ہونا چاہیے دیکھیں یہ وہ کردار تھے جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کر ایسے عظمت کے مینار ہمارے سامنے کھڑے کیے کہ آج ہم کس بات سے خوف زدہ ہیں آج ہم کس بات سے ڈرتے ہیں حق کو حق نہیں کہتے باطل کو باطل نہیں کہتے جبکہ یہ اسی لیے کھڑے ہوئے تھے کہ حق کو باطل سے ملتبس نہیں ہونے دیا محبتیں آپ دیکھیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں بہن ہوں نا میں کہتی ہوں بہنوں کے سینوں میں بھائیوں کی جو محبت ہے جو بھتیجوں کی محبت ہے وہ ساری کی ساری سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے دین ہے اپنے اون و محمد پہلے قربان کرواتی ہیں اللہ اکبر دیکھئے مولاباس کا بھی ذکر ہے تنازیم ذکر اور دو شہزادوں کا بھی ذکر ہے اللہ اکبر نو محرم ہے میں ان کو کیسے جملوں میں سمیٹوں اللہ اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی مانند ہے تمام شہدائے کربلا میں سمجھتی ہوں اس ذکر کو صرف کرنے کی برکت حاصل کرنے بیٹھے ہیں اور پھر ہم تو ان ہستیوں کو سلام پیش کر لیں یا عقیدت پیش کر دیں تو بڑی بات ہے تمام شہدائے کربلا ودا کر کے گئے ہیں ہر شہید کی ودا نظر آتا ہے کربلا میں لیکن کسی تاریخ نے عباس کا ودا کا ذکر نہیں گئے وہ بن ودا کے گئے وجہ کیا تھی اگر میں بہنوں سے اہل خیام سے ودا کروں میری بہنوں کے صبر ہو سلے اور اسی امید میں رہیں گی کہ شاید عباس پلٹ آئے اور دوسری نشانی غازی عباس کی یہ ہیں ہر شہید کو لے کر میرے آقا حسین خیمے تک آئے لیکن عباس وہ شہید ہے جب مولا حسین ان کے بدن اثر تک پہنچے اور کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ آنا ان کا سرہ زہر ہے عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس اب یہ مجھے تانے دیں گے تیرا عباس کہاں ہے جب عباس کے سر مبارک کو زانو پہ رکھا وہ سر جو گرز سے زخمی ہے وہ آنکھ جس پہ سے شعبہ تیر لگ چکا ہے جب سر زانو پہ رکھا غازی عباس رونے لگے مولا نے آنکھوں سے آنسو صاف کیا غازی کیوں رو رہے ہو معرفت دیکھئے فرمایا آقا اگر ہو سکے میرے سر زمین پہ رکھئے کیوں عباس ہر شہید کا سر میں نے رکھا کہاں مولا میں اس غم سے رو رہا ہوں ہر شہید کا سر آپ نے آگوش میں رکھا لیکن کچھ دیر تک جب آپ مقتل میں گریں گے آقا آپ کا سر اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا زخموں میں چور عباس آج بھی دکھ ہے تو حسین کا غم ہے مولا حسین اٹھانے لگے کہاں بھئی مجھے نہ لے کے جائیے مجھے میری زینب سے آیا ہے مجھے میری سکینہ سے شرم آتی ہے میری سکینہ پانی مجھ سے کہہ کر مجھے میری داما یہ وہ بھائی ہیں کہ ناظرین جنہوں نے زندگی بھر امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا مگر اس لمحے جب یہ گھوڑے سے نیچے گرے ہیں تو یا آخی کہہ کر پکارا کہ اے میرے بھائی میری مدد کو آئیے میں یہ سمجھتی ہوں ان کی وفاؤں کو پوری امت مل کر تا دم آخر روز عبد تک اگر روز عزل تک سے لے کر عبد تک اگر سلام پیش کرتی رہے تو ان کی وفاؤں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ رہیے گا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام شہداء کربلا سلام یا غازی عباس علمدار علیہ السلام سلام یا عونو محمد علیہ السلام شباب عونو محمد علیہ السلام پیاس کے عالم میں اپنی جوان مردی اپنی وفاداری اور اپنی جرت کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ اس عمر کے بچوں سے کبھی بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے مگر وہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں اور ان کی رگوں میں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا خون ہے اور پیچھے سیدنا عبداللہ بن جعفر سیدنا جعفر سیدنا ابو طالب ان تمام کا خون اور جرت اور جو ایک ہیدری زور نظر آتا ہے ان کی تلواروں میں اس کے بارے میں کچھ بتائیے دیکھئے نوریت جب جناب عونو محمد کا ذکر کرتے ہیں تو بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے یہ واحد بچے ہیں جنہیں ان کی ماں نے رخصت نہیں کیا اور ماں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا بی بی نے کیا کہا کہ ہم اہلِ بیت جو قربانی دے دیتے ہیں پھر جو دے دیا ہم نے وہ پھر ہم اسے پلٹ کر نہیں دیکھتے ان بچوں کے ساتھ سب سے بڑا ستم یہ تھا کہ گھوڑے بھی نہیں تھے اور یہ اتنے کمسن تھے کہ ان کے پہ رکاب میں بھی نہیں آ سکتے تھے ہاتھ اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں کہ تلوار بھی سیطنا سے نہیں پگڑ سکتے بی بی نے جاتے ہوئے بس ایک جملہ کہا کہ اگر پانی تک پہنچو تو یاد رکھنا حسین کے بچے پیاسے اور میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اگر شجاعت نہ دکھا یہ بچے چل رہے ہیں اور رجز پڑھتے ہوئے کیا جاتے ہیں ہم جعفر تیار کے پوتے ہیں ہم عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے ہیں ہم علی ابن وی طالب کے نواسے ہیں ہم حیدری خون ہیں ہم شجاعت دکھائیں گے ان کمسن بچوں نے بھی میدان کربلا میں ایک نے اٹھارہ کو واسل جہنم کیا اور ایک نے کمو بیش بہت سی کتابوں میں مختلف لکھا ہے کمو بیش تین پانچ اور چھے کہا کہ ان کو واسل جہنم کا جب ان بچوں کی شجاعت سے فوج اشکیا گھبرا کر پیچھے ہٹ رہی ہے نا تو اس فوج کی دھوکہ دہی کا یہ عالم تھا کہ یہ مل کر حملہ کرتے تھے پسپا کرنے کے لیے اور اصول جنگ یہ ہے کہ اگر ایک حملہ کر رہا ہے تو ایک ہی اس کا جواب دے لیکن یہاں پر یزیدی فوج نے اپنا یہ کام بھی دکھایا کہ ان بچوں کو پسپا کرنے کے لیے ان کمسن اور معصوموں کو چاروں طرف سے حملہ کیا کہیں سے نیزے کہیں سے تیر کہیں سے تلوار کہیں سے بھالے کہیں سے مٹی کہیں سے پتھر آئے اور یہ بچے جب نیچے گر ہیں خاک اور خون میں غلطہ ہوئے تو انہوں نے ایک آواز دی اے چچا ہمارا آخری سلام اے مامو ہمارا آخری سلام لیجئے امامِ عالی مقام دوڑتے ہوئے ان بچوں تک گئے بس میں جلدی جلدی اس مرحلے سے گزروں گی جب لے کر آیا نا خیام میں تو ایک بچے کی شہادت ہو چکی تھی اور ایک بچے کے لب ہل رہے تھے سیدہ زینب سجنے میں فروردگار کے حضور دعا کریں باری اللہ میری قربانی قبول کر سب بی بی آئی کھٹی ہوئی امام نے کہا آو زینب اپنے بچوں کو دیکھو بی بی نے پھر وہی جملہ کہا پلٹ کے نہیں دیکھوں گی باپ کی وسیعت کی زیعہ لاج نبھائی ماں کے دودھ کی لاج نبھائی اور وفاؤں کی وہ مثالیں قائم کر دیں کہ میں سمجھتی ہوں رہتی دنیا تک اس کی کبھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نظیر بھی نہیں لاسکتا بلکل صحیح کہا نورید آپ نے انہوں نے اپنے ثابت کر دیا کہ وہ حیدر کررار کے نباسے تھے اور جناب جعفر تیار کے پوتے تھے چھوٹے بچے ہیں ان کی عمریں دیکھیں آپ اور ان کا جہاد دیکھیں کہ کتنے فوج عشقیہ کے فوجی جو ہیں ان کو واصل جہنم کیا انہوں نے اور ان کی ماں کا صبر دیکھیں ان کی استقامت دیکھیں کہ ویسے تو تمام قربانیاں بی بی زینب کی تھیں اس لیے کہ بھائی حسین بھی تو بی بی زینب کی قربانی تھے جنابی علی اکبر بھی بی بی زینب کی قربانی تھے لیکن اپنے جو گود کے پالے اپنے دونوں اونوں محمد جب قربان کر دیئے تو بی بی نے ان پر کبھی گریہ نہیں کیا اچھا ایک بات مجھے یہاں پر ضرور آپ سے جانی ہے آج اگر خاتون کے لیے باہر نکلنے کو کہا جاتا ہے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اشارت کے لیے ہم بھی یہاں ٹی وی پروگرام میں اگر بیٹھے ہیں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی سنت اور ان کی دین ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کہا یہ جاتا ہے ہماری بی بیاں عفت معاب ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتی وہ پردہ دار ہیں نورید آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں کربلا کا ہم نے صرف ذکر نہیں کرنا اس میں سے ہم نے کردار تلاش کرنے ہیں اس میں سے ہم نے اپنے رول موڈل تلاش کرنے ہیں جناب زینب کے کردار کو دیکھیں سلام ہو ان کی عظمت پر ان کی فتو عظمت پر ان کی تحارت پر ایسی پاک باز بی بی کس نے دیکھی ہوگی کہ جن کو دیکھ کر سورج بھی اپنا مو چھپا جائے اور سیدہ عمل بنین یہاں نہیں ہے مگر ان کی ساری اولاد ان کے چاروں بیٹے یہاں موجودہ اور شہید ہوتے ہیں چاروں بیٹے قربان ہوئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بی بی عمل بنین امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کتنے برس زندہ رہیں کبھی اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا کبھی اپنے بیٹوں پر گریہ نہیں کیا جب روئیں امام حسین علیہ السلام کو روئیں جب یاد کیا امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کیا اور جب یہ کافلہ واپس گیا ہے تو سب سے پہلے یہی پوچھتی ہیں کہ میرا حسین کدھر ہے بلکل اور آپ دیکھیں کہ بی بی عمل بنین کی وفاداری آپ دیکھیں کہ باقی ہے کربلا کے بعد ان کے بارے میں یہ بات تمام روایات میں پتا چلتی ہے کہ کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھتی تھی دھوپ میں بیٹھتی تھی چھاؤں دیکھتی تھی تو امام حسین کو یاد کر کے پوٹ پوٹ کے رونے لگتی تھی کبھی پانی نہیں پیتی تھی تھنڈا جب پانی پیتی تھی تو امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتی تھی جس ماں کے اپنے چار جگر گوشے کربلا کی خاک میں مل گئے ہوں اس کی عظمت کو سلام ہو کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو جناب رسالت امام کے بیٹے کو یاد کر کے روٹی ہیں آج خانم نو محرم الحرام ہے کیا پیغام دیں گی اس امت مسلمہ کو آج تذکرہ وفا کا ہے آج تذکرہ اطاعت کا ہے آج تذکرہ علم بردار کا ہے اور ہر شخص جو بھی مودت رسول کا اظہار کرتا ہے اس کو وفاداری کے بغیر مودت رسول مل نہیں سکتی اگر آج کی نوجوان نسل خصوصاً ہماری ماں و بہنیں یہ جاننا چاہیں کہ اب باس علم دار کربلا کی روز شہادت ہم کیا لے سکتے ہیں کیا مانگ سکتے ہیں آئیے جو وفاداری اللہ نے آپ کے فطرت میں رکھا ہے وفا رسول اسے نبھائیے اسے نبھانے کے لئے صرف لفظوں میں عقیدت کا بیان کرنا کافی نہیں ہے اپنے کردار اپنے عمل سے دکھانا دیکھیں ابھی آپ نے انہوں محمد کا ذکر کیا ایک جملہ سنیئے اس قدر ذرافت ہے اس قدر کہ جب جناب امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب آ کر اپنے بیٹوں کا آخری دینار کیجئے فرمایا امہ لیلہ جا کے میرے بائی سے کہہ دیجئے میرا بائی جب میرے بیٹوں کے جنازے کو لایا ہوگا میرے بائی کے آنکھوں میں میں کہیں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتی یہ وفاداری ہے کہ میرا بائی مجھے دیکھے وہ بیٹے جن کے بغیر مجھے نین نہیں آتی میرا بائی کہیں میرے سامنے شرمسار نہ ہو شباب پیغام کیا دیں گی آج کی عورت کے نام دیکھئے جناب اباس اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ ورانو محمد یہ چار آج ہم نے گفتگو کیے اور یہ چاروں شخصیتیں ہمارے لیے آئینہ ہیں کیا ہم مودت رکھتے ہیں اگر رکھتے ہیں تو کیا ہم مودت کا حق ادا کر رہے ہیں اگر ہم وفاداری کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ہم وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں کیا ہم نے آج بحیثیت ماں اپنی اولاد کی تربیت حق اور باطل کی سمجھ کے ساتھ کی ہے کیا میں نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا ہے کہ حق کیا ہے اور یہ سمجھ دیئے کہ باطل کیا ہے کیا اس کے فرق کو سمجھنا سکھایا ہے کیا میری اولاد میں وہ جذب ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ ورانو کے ایک بیٹے نے وقت آخر جب لب ہل رہے تھے تو امام علی مقام نے سنا کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے اب جملے آپ سنیے اس بچے کے کہا کہ مامو میری والدہ کو کہہ دیجئے میں نے اس کے دودھ کی لاج رکھتی کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں لاج رکھنے کا درس دیتے ہیں کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والی یہ زبان کیا حق کا ساتھ بھی کھڑی ہو رہی ہے کیا ہم نے اپنی گودوں میں اپنی آغوشوں میں وہ حلم وہ کرم وہ جودوں سخا وہ شجاعت وہ صبر وہ استقامت اپنے بچے کو دی ہے زیا ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے سازش تو یہ ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ سازش یہی ہے کہ ہم انہی چیزوں میں الجھے رہے ہیں اور وہ چیزیں نہ دیکھیں ان کرداروں کو نہ دیکھیں ان کو نہ سیکھیں جن سے امت مسلمہ کا چہرہ تمام عالم اسلام میں روشن ہو سکتا ہے واقعات کربلا جو آج ہم نے بیان کی اور خاص طور پر جو ہم نے جناب عباس کا کردار ذکر کیا تو وہ یقیناً تمام جوانان مسلمین ہیں ان سب کے لیے مشہ لے راہ ہے اور ہمیں جناب عباس سے نہ صرف یہ کہ عطاعت سیکھنی ہے بلکہ وفاداری سیکھنی ہے شجاعت سیکھنی ہے جرت سیکھنی ہے پھر جناب زینب کا کردار میں خاص طور پر یہ بات ضرور کروں گی کہ کربلا کا دوسرا نام جناب زینب ایک نام امام حسین ہے دوسرا نام جناب زینب ہے جناب ثانی زہرہ کی استقامت ان کی جرت دیکھئے ان کا کردار کی عظمت دیکھئے کہ کس طرح کافلہ سالاری کرتی ہوئی وہ کربلا سے چلی ہیں اور شام تک گئی ہیں شام سے وہ کافلہ لے کر واپس مدینہ میں پہنچی ہیں اور تا قیامت جناب زینب کا صبر ان کی استقامت ان کا کردار دیکھیں عالمہ غیر معلمہ تھی کہ تمام راستے میں لوگ شریعت کے مسائل بھی پوچھتے ہیں اپنی عبادت کو بھی نہیں چھوڑتی اپنے صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑتی اور تمام مسائب تمام سختیاں برداشت کرتے ہوئے اپنے کردار کی عظمت سے ثابت کرتی ہیں کہ عورت کے اندر اللہ تعالی نے کس قدر خوبیاں رکھی ہیں کیسے وسائف رکھے ہیں اگر وہ چاہے تو وہ کس طرح سے دنیا کو سر کر سکتی ہے اور یقیناً افتخار عارف نے صحیح کہا تھا کہ کربلا گواہی دے فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا کربلا گواہی دے یقیناً آج ہمیں وہی کردار سیکھنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ زیابطول صاحبہ آپ کا شباب آپ کا ڈاکٹر خانم آپ کا آج مجھے دیجئے اجازت زرمینہ اب آپ سے گزارش ہے کہ منکبر پیش کریں عباس علمدار کی عظمت کا بیان ہے 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 عظمت کا بیان ہے عوام بیان ہے اب آسلم دار کی تو ناصر حسنل ہے تو نور علی ہے تو ناصر حسنل ہے تو نور علی ہے سکاہ سکینہ ہے تو ہی حق کا ولی ہے سکاہ سکینہ ہے تو ہی حق کا ولی ہے اور اب آسلم تیری یاد ہی انعام وفا ہے اب آسلم تیری یاد ہی انعام وفا ہے عباس تیرا ذکر ہی پیغام وفا ہے عباس تیرا ذکر ہی پیغام وفا ہے اب آسلم دار کی عظمت کا بیان ہے عباس جو حیدر عباس جو حیدر کی شجاعت کا نشاہ ہے عباس جو حیدر کی عباس جو حیدر کی عظمت کا بیان ہے سلام یا حسین عباس جو حیدرนی عباس جو حیدر کی